موسیقی اسلام علیکم ویورز ویورز یہ ہماری فوٹو شاپ کی ویڈیو کی سلسلی کی دوسری ویڈیو ہے اور اس میں ہم ٹولز پر بات کریں گے آج سے ہم ٹولز کو ون بائی ون ڈسکس کرنا شروع کرتے ہیں اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور پچھلی ویڈیو کو ذرا دیکھ لیں آپ پچھلی ویڈیو اس سلسلی کا جو پچھلا ویڈیو ہے وہ پلیلیس میں موجود ہے وہاں پر جا کر اس کو اچھی طرح دیکھ لیں اور پھر اس ویڈیو کی طرف آ جائیں تو آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں ٹولز ٹولز میں ہم سٹارٹ لے رہے ہیں شیپ ٹول سے شیپ ٹول کا شارٹ کٹ ہے یو اگر ہم جب ہم یو کو پریس کریں گے تو یہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا پر جامپل میں یو کو پریس کرتا ہوں تو یہ ہو گیا ایکٹیویٹ اس میں آپ شیفٹ کا بٹن دبا کے یو کو پریس کریں تو یہ چینج ہوتا رہتا ہے اس میں ون ٹو ٹری پور پائیو سکس سکس شیپس ہیں سکس کیٹیگریز ہیں شیپ ٹول کی تو پہلے کیٹیگری میں ہم ریکٹینگل ٹول کی بارے میں بات کرتے ہیں آپ یہاں پر رائٹ کلک کر لیں تو یہاں پر ایک منیو آپ کو نظر آئے گی یہاں سے آپ ون بائی ون سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو ہم سٹارٹ لیتے ہیں ریکٹینگل ٹول سے یہ اس سے آپ سکوئر بھی بنا سکتے ہیں اور ریکٹینگل بھی بنا سکتے ہیں پر ایزامپل اس کو میں کلک انڈ ریک کر لوں تو یہ ایک ریکٹینگل کا شیپ بن جائے گا پرفیکٹ سکوئر تو ہم اس کو اس لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہاں پر رائٹ سائٹ پر آپ پیلٹ میں آپ دیکھ لیں اس میلیو میں آپ دیکھ لیں اس کا ویڈ ہے ون سیونٹی پور اور ہائٹ ہے ون سکسٹی ٹو اگر آپ اس کو پرفیکٹ شیپ بنانا چاہتے ہیں تو اس کا ویڈ اور ہائٹ ایک جیسا ہونا چاہیے فر ایزامپل میں اس کو بھی ون سکسٹی ٹو کرتا ہوں تو یہ بن گیا اور انٹر کرتا ہوں تو یہ پرفیکٹ سکوئر بن گیا اس میں ٹاپ ٹاپ پر بھی اس کی اپشن دکھائی دیتے ہیں آپ کو اور رائٹ پر بھی اس کی اپشن دکھائی دیتے ہیں یہاں سے آپ اس کے پورڈنیٹس میں چینج کر سکتے ہو اس کی ویڈ میں چینج کر سکتے ہو اس کی ہائٹ میں چینج کر سکتے ہو آپ دیکھیں وائی اور ایکس کا جو فاصلہ ہے یہ یہ وائی ایکسز اور یہ ایکس ایکسز ہے تو یہ والا جو فاصلہ ہے یہ یہ ایسا ہوریزنٹل فاصلہ وائی ڈسٹنس کہلاتا ہے یہ اور یہ ورٹیکل فاصلہ جو ہیں ایکس حصہ کہلاتا ہے ایکس ڈسٹنس کہلاتا ہے فرزامپل اس کو میں یہاں سے کم جائے کرتا ہوں تو یہ لفٹ رائٹ اور اس کو میں اسے کم کرتا ہوں تو یہ اپ ڈاؤن موشن کرے گا دوسری بات یہ کہ فرزامپل اس کا کلر میں چینج کرنا چاہتا ہوں تو اس پر میں کلک کروں گا اور یہاں سے میں اس کا کلر چینج کر سکتا ہوں اس کا آوٹلائن سٹروک جس کو سٹروک کہتے ہیں یہ آوٹلائن ہے اس کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں تو اس پر میں کلک کرتا ہوں اگر اس کو میں دوسرا آوٹلائن دینا چاہتا ہوں فرزامپل میں اس کو ریڈ آوٹلائن دینا چاہتا ہوں اب یہ ویزیبل فلحل نہیں ہے لیکن اگر ہم اس کو توڑا سا بڑھا کریں تو اور یہ صحیح طرح ویزیبل ہو جائے گا آوٹلائن میں آپ کے پاس تین آپشن ہیں ایک ہے سولیڈ لائن یہ ڈیشز وائلائن اور یہ ڈوٹس وائلائن اپنی مرضی کے ساتھ اس میں چینجز آپ کر سکتے ہیں تو یہ ہے ریکٹینگل آپ دیکھیں اس میں آور آپشن کون کون سے ہیں یہ والی تین آپشن اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے لیکن ہم پھلحال اس کی جو کورنر والے آپشن ہیں یہ ڈسکس کر دیں اگر اسی ریکٹینگل یا سکوئر سے ہم اس کی ایجز کو راؤن کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس میں چینجز لاسکتے ہیں یہ راؤنڈ ریکٹینگل میں کنورٹ ہو جائے گا اب دیکھیں یہاں پر یہ لنک ہوا ہے یہ لنک ٹوگیدر ہیں چاروں سائیڈ لنک ٹوگیدر ہیں اگر آپ ایک سائیڈ میں جتنا چینجز کرنا چاہتے ہیں تو باقی تیو سائیڈوں میں بھی وہی چینجز ہو جائیں گی تو یہ لنک ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں زیرو پر رکھنا چاہتا ہوں اور میں ایک سائیڈ چینج کرنا چاہتا ہوں تو میں یہ لنک کو آف کر کے یہ ایک سائیڈ کو میں نے چینج کر لیا یہ 44 کر لیا اس کو بھی میں 44 کرنا چاہتا ہوں تو یہ 44 ہو گیا تو یہ ایک شیپ ہمارے پاس بن گیا یہ اس طرح شیپ ہمارے پاس بن گیا باقی اس میں خاص بات کچھ نہیں ہے آپشن کی یہ والے آپشن ہیں لیکن یہ ایڈوانس لیول کی ہیں تو یہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے اور یہ والے آپشن جو ہے اس کو بھی ہم بعد میں ڈسکس کریں گے اچھا اگلہ ہمارے پاس ہے راؤنڈڈ ریکٹینگل ٹول راؤنڈڈ ریکٹینگل ٹول میں جانے سے پہلے میں آپ کو ریکٹینگل ٹول کی بارے میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پرفیکٹ سکوئر ڈرو کرنا چاہتے ہیں تو آپ شیفٹ اور لفٹ کلپ دوائیں اور ڈریک کر لیں تو یہ پرفیکٹ سکوئر بنے گا رائٹ سائٹ پر آپ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلیک میں آپ کو ویڈ اور ہائٹ بتایا گیا ہے کہ ویڈ اور ہائٹ برکل برابر ہیں تو یہ آپ کے پاس یہ آ سکتا ہے you can make پرفیکٹ سکوئر with the help of shift and lift click دوسری بات یہ ہے کہ فر ایزامپل اب یہاں پر selected ہے ریکٹینگل ٹول تو یہ ریکٹینگل ٹول یہ selected ہے تو ہم یہاں پر کس جگہ پر lift click کر لیں تو ایک menu pop up ہو جائے گا یہاں سے بھی ہم changes کر سکتے ہیں اور یہاں پر by default اتنا ریکٹینگل آپ کی پاس بنے گا لیکن اگر آپ اس میں changes کرنا چاہتے ہیں پر ایزامپل اس کو میں hundred by two to eight کرنا چاہتا ہوں یا یہ ایک اس طرح ریکٹینگل میرے پاس بن جائے گا جو کہ two to eight اس کا height ہے اور hundred اس کی width ہے next میرے پاس ہے rounded rectangle tool تو round rectangle tool میں یہاں پر draw کرنا چاہتا ہوں تو میں اس طرح بھی کر سکتا ہوں کہ freely draw کرلوں یا lift click کرلوں تو مجھے کچھ option بتائے گا option اس طرح ہے اس کی round list جو ہے نا 10 pixel کا ہے اور اس کا یہ انہوں نے size دیا ہے آپ اس میں بھی changes کر سکتے ہیں آپ اس کے round list میں بھی changes کر سکتے ہیں for example میں اس کا یہ والا corner اور یہ والا corner اس کے round list میں change کرنا چاہتا ہوں تو یہ میرے پاس یہ والا بن گیا یہ شکل بن گیا لیکن اگر میں اس کو free draw کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو free draw کر سکتا ہوں اور بعد میں یہاں سے میں اس میں changes لا سکتا ہوں اس میں اس کے یہ round list میں ہمیں changes لا سکتا ہوں چاروں میں میں اگر uniform change لانا چاہتا ہوں تو یہاں سے میں کروں گا لیکن یہ پہلے اس کو link کروں گا اور اس طرح میں کروں گا تو یہ چاروں میں changes آگیا لیکن اگر میں کسی ایک corner میں changes لانا چاہتا ہوں تو میں اس link کو off کروں گا تو یہ ایک side سے اس میں changes آگیا اور باقی option اس کے لیے وہیں ہیں جو کہ rectangular tool کی ہیں پرزامبل color fill کا ہے اور یہ stroke کا ہے اور یہ style stroke option ہیں یہ اور کتنا stroke آپ رکھنا چاہتے ہیں اس کا width کتنا رکھنا چاہتے ہیں x distance اور y distance آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں اگلا میرے پاس ہے ellipse 2 تو ellipse یہ اس طرح یہ ellipse ہے جس کو آپ circle میں بھی convert کر سکتے ہیں پرزامبل یہ ellipse ہو گیا اگر میں ایک دوسرا ellipse perfect circle کی طرح draw کرنا چاہتا ہوں میں lift klick کروں گا اور یہاں پر میں دونوں کی pixels width اور height کو ایک رکھوں گا پرزامبل اس کو بھی میں 166 رکھنا چاہتا ہوں تو یہ بالکل perfect circle ہمارے پاس بن گیا this is a perfect circle اور اس کی بھی وہی options ہیں width اور height یہاں سے set کر سکتے ہو اس کا x سے distance y سے distance اس کا shape fill یہ shape fill ہے اور یہ ہے stroke fill یہ stroke type ہے اور stroke کتنا تم کرنا چاہتے ہو کتنے وٹ کا اور کون سا stroke کرنا چاہتے ہو for example dotted رکھنا چاہتے ہو gashes رکھنا چاہتے ہو یا dotted رکھنا چاہتے ہو اگر یہ پہلے سے select ہو ellipse اور میں shift اور lift clip کو میں press کروں اور ایک circle ڈرا کروں تو یہ بلکل perfect circle بنے گا تو یہ ایک دوسرا طریقہ ہے جو free transform شکل میں ایک perfect circle مجیدے سکتا ہے اگلا جو میرے پاس ہے وہ ہے polygon tool polygon کا مطلب ہے کہ اس کے تین سے زیادہ تین یا تین سے زیادہ sides ہوں گے تو اگر میں ادھر lift click کر لوں تو یہاں مجھے option دے رہے ہیں hundred by hundred pixel کا height width number of sides میں کتنا رکھنا چاہتا ہوں فرزاپل میں 3 side رکھنا چاہتا ہوں اور میں smooth corner رکھنا چاہتا smooth corner نہیں رکھنا چاہتا بس بلکہ 3 side رکھنا چاہتا ہوں تو یہ میرے پاس ایک کا triangle اس نے ڈرا کر لیا لیکن اگر میں اس کو chip کر لوں اب دیکھیں میں 5 sides pentagon بنانا چاہتا ہوں تو یہ pentagon بن گیا اس طرح اگر میں یہ کہوں کہ star میں بنانا چاہتا ہوں جس کے 5 side ہوں تو اگر میں اوکے کر لوں تو میرے پاس یہ بن گیا ایک star یہ star بن گیا اس star میں مزید changes میں لنا چاہتا ہوں تو میں lift click کروں گا فرزامپل میں ایک اور star لینا چاہتا ہوں جس کے 6 sides ہوں تو میں یہاں پر اس کو 6 کروں گا اور یہ 6 sides والا star بن گیا اس کی بھی کچھ menus یہاں پر ہیں جن میں اس کی جو density ہے اور feeder ہیں لیکن یہ ہم انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کریں گے یہ فی الحال یہ ذرا higher level کے ہیں تو اس کو فی الحال ہم ڈسکس نہیں کرتے اچھا اگلی shape میں جانے سے پہلے میں layers کو delete کرنا چاہتا ہوں یہ layers delete کرتے ہیں اور ہم جاتے ہیں اگلی shape میں اگلا shape ہے line tool line tool جس طرح نام سے ظاہر ہے کہ یہ ایک line ہے اب دیکھیں یہاں پر اس کی موٹائی بہت زیادہ ہیں وجہ یہ ہے کہ یہاں پر یہاں پر میں نے زیادہ موٹائی select کی تھی یہاں sorry یہاں پر اس کی موٹائی زیادہ select کی تھی اگر میں اس کو کم کرلوں اس کی ویٹ کو یہ کم ہو جائے گا اور باقی option اس کی وئی ہیں کہ اس کا stroke اور یہ fill یہاں سے آپ change کر سکتے ہو اور یہ آپ dashes میں لانا چاہتے ہیں تو یہ dashes میں ہوگا اور اگر آپ stroke کو میں off کرنا چاہتا ہوں تو یہ stroke off ہو گیا stroke میں کسی اور color کرنا چاہتا ہوں تو یہ دوسری color کا ہو گیا اور یہاں سے اس کا height اور width بھی میں change کر سکتا ہوں اور یہاں سے اس کا weight میں مزید کم یا زیادہ کر سکتا ہوں اگر یہاں سے میں نے طول سے weight بڑھایا تو یہ یہ موٹا ہو گیا یہ line موٹا ہو گیا تو اس طرح یہ line ہم use کر سکتے ہیں line میں ایک اور بات ہے کہ فار اگزامپل میں straight line ڈرا کرنا چاہتا ہوں i want to dress straight line تو کیا کروں گا میں shift lift click اور ایسی یہ ڈرا کروں گا shift کے ساتھ 45 degree کا یا shift اور lift click کے ساتھ ڈرے کر کی 90 degree کا line میں ڈرا کر سکتا ہوں so whenever i need straight lines میں straight line ڈرا کرنا چاہتا ہوں تو مجھے shift اور lift click ڈبانا ہوگا اور پھر ڈرے کرنا ہوگا اس میں یہ آخری ٹول جو ہے shape tool میں یہ ہے custom shape tool custom shape tools اس کا menu یہاں پر موجود ہیں اس میں کچھ default to یہ shapes ہوتے ہیں پھر example یہ arrow ہے you can draw the arrow arrow آپ ڈرا کر سکتے ہیں اور آپ shift اور lift click ڈبائیں تو یہ perfect درمیان میں ایک arrow آ جائے گا آپ یہاں سے اس کو change کر سکتے ہیں یہاں سے select کر سکتے ہیں اور کچھ shapes یہاں by default موجود ہوتے ہیں لیکن آپ shift download بھی کر سکتے ہو net پر available ہیں یہاں سے load shape load shape سے آپ اس کو load کر سکتے ہو for example یہاں پر desktop پر میرے پاس یہ shape موجود ہیں تو یہ اس کا csh ڈاٹ ہوگا تو اس طرح یہ اس پر میں click کر کے اس کو load کروں گا تو یہ یہاں پر load ہو جائیں گے for example یہاں پر میں نے کچھ load کی ہوئے ہیں یہ کچھ shapes ہیں تو net پر بہت ساری shapes available ہیں three shapes آپ 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 کو down load کر سکتے تو اس listen میں ہم نے shape tool کی بارے میں پڑھا اور shape tool میں rectangle tool کے بارے میں پڑھا اور اس کی options اور rounded rectangle ellipse tool کے بارے میں پڑھا polygon line اور custom shapes tool کے بارے میں پڑھا اس پر پریکٹس کریں انشاءاللہ ہم next listen میں کسی اور tool کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ